بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ڈیالیسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہر روز نت نئی اجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں خواب و اجادات بزنس کے حوالے سے ہوں یا بیماریوں کے عراج کی صورت میں گردے کی بیماری ایک عام بیماری ہے جب انسان کا گردہ کام کرنا ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کے خون میں انسانی جسم کے خون میں فاسد مواجمہ ہو جاتا ہے جو کہ گردہ صحیح ہونے کی صورت میں انسانی بدن سے خارج ہو جاتا ہے لہذا اس فاسد خون سے یعنی اس خون سے فاسد مواجمہ کو نکالنے کے لیے مشینوں یعنی مصنوعی گردے سے کام لیا جاتا ہے جسے ڈائیالاسس کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رگوں میں ٹیوب لگا کر خون سے فاسد مواجمہ کو نکالا جاتا ہے اور دوسری ٹیوب سے بدن کے اندر صاف خون کو داخل کیا جاتا ہے اور خون کو صاف کرنے کے لیے دعائیاں بھی ڈانی جاتی ہیں چونکہ ڈائیالاسس کی عمل کا تعلق خون سے ہے اور میدے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی لہذا ڈائیالاسس کروانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا تاہم بعض اہلی علم کے نزدیک ڈائیالاسس کروانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کے دوران اس سے احتراز کیا جائے یعنی کوئی ایسا وقت شام کا رکھا جائے جس میں ڈائیالاسس کروائے جائیں اگر دن کو کروائے گا تو پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تو